آکا اشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ رحمان پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم درین موڈی نے کہا ہے کہ بھارت تیکنالوجی اور ڈبابندی کے جدید تقنیق کی مدد سے جلد ہی ذرہ برامدات کے ایک مرکز کے طور پر ابرے گا وزیراعظم درین موڈی اٹلی کے ان کے ہم منصب آج ورچوال طور پر بہامی میٹنگ کریں گے یو جی سی نے پورے ملک میں یونیورسٹیاں اور کالیج کھولنے کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں حکومت نے آئی ٹی کی سنت کے لیے مستقل طور پر گھر سے کام کرنے میں سہولت کی خاطر ریجسٹریشن اور دیگر ذابطوں پر عمل درامت کو آسان بنایا ہے اور آئی پیل کرکٹ میں ممبئی انڈینز ڈیلی کیپٹلز کو ستاون رن سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گئی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کوویڈ انیس آلمی وبا سے نمٹ رہا ہے ہم مولیٹن کا آغاز اپنی حفاظت اور محفوظ رہنے کے لیے احتیاط برتنے کی صلاح کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے تین آسان طریقے ہیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرین موڈی نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی اور ڈبابندی کے نئے طریقوں کی مدد سے بھارت جلد ہی زراعت کی برامدات کا ایک مرکز بن کر ابرے گا کل شام عالمی سروائے کاروں کی ورچوال گول میز کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ زراعت کے شعبے میں حالیہ اصلاحات نے بھارت کے کسانوں کے ساتھ ساجے داری کے نئے امکانات پیدا کیے ہیں جناب موڈی نے کہا کہ ایک مضبوط اور پرجوش بھارت عالمی اقتصادی نظام کے استحقام میں مدد کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کو عالمی ترقی کا قائد بنانے کے لیے جو بھی ضروری ہوگا ہم کریں گے انہوں نے کہا کہ اگر سرمایہ کار بھروسے کے ساتھ منافع جمہوریت کے ساتھ مانگ پائیداری کے ساتھ استحقام اور بہتر محولیات کے ساتھ ترقی چاہتے ہیں تو بھارت ہی اصل مقام ہے جناب موڈی نے کہا کہ بھارت آپ کو جمہوریت زیادہ آبادی مانگ اور گونہ گونیت کی پیش کش کرتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ سرمایہ کار ان کمپنیوں کی جانب راغب ہو رہے ہیں جو محولیاتی سماجی اور کارکردگی ای ایس جی کے ادباع سے بہتر ہیں جناب موڈی نے کہا کہ بھارت ای ایس جی پر برابر توجہ کے ساتھ ترقی کے راستے پر گامزن ہونے میں یقین رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی آدم نربھر بننے کی کوشش محض ایک ویجن ہی نہیں بلکہ ایک انتہائی منصوبہ بند اقتصادی حکمت عملی ہے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت نے کوویڈو نیس آلمی وبا سے مقابلہ کرنے میں سبردست کارکردگی دکھائی ہے چاہے وائرس سے نبتنے کا معاملہ ہو یا اقتصادی استحکام کو یقینی بنانے کا جی پہلی آدھا ہے لیکن ہی تریب کیا پیدا کنتbox نہیں ، یا ترکہ باتھا حدات این سیست sobte اشکار درہ ستنا کاموخ ملک drawڈ Pakے پر ٹوڈل میں سرائے ورچول گلوبل انویسٹر راؤنٹیبل کا احتمام بزارت خزانہ اور قومی سرمایہ کاری اور بنیادی دھانچے کے فند نے کیا ہے یہ سرکردہ عالمی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں بھارت کے کاروباری رہنماؤں اور بھارت سرکار کے عالی ترین سیصلہ سازوں اور مالی منڈیوں کے ریگولیٹروں کے درمیان ایک خصوصی مذاکرات ہے وزیراعظم نرین موڈی اور اٹلی کے ان کے ہم منصف جوسف کونٹے آج ورچول طور پر باہمی میٹنگ کا انعقاد کریں گے یہ میٹنگ دونوں لیڈوں کو باہمی تعلقات کے وسیطر خاکے کا جامع جائزہ لینے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کا موقع فرہم کرے گی ہمارے نامنیگار نے خبر دی ہے کہ حکومت سے حکومت کے درمیان اور پرائیویکٹ سیکٹر کے کئی معاہدے یا مفاہمت نامیں جو آخری مرحلے میں ہیں اس موقع پر مکمل کیے جائیں گے بھارت اور اٹلی کے درمیان وسیع اور کثیر جہدی تعلقات ہیں جو مضبوط تاریخی رشتوں یکسہ جمہوری روایات قانون کی بالدستی اور بین الاقامی امن و استحقام کے مشترکہ مقاصد پر قائم ہیں اٹلی یورپی یونین میں بھارت کا پانچوہ سب سے بڑا تجارتی ساجدار ہے جس کے ساتھ باہمی تجارت سالے نو ارب یورو سے زیادہ ہے اٹلی کی چھے سو سے زیادہ بڑی کمپنیاں بھارت میں فیشن، ملبوسات، ٹیکسٹائل، آٹوکویکل پرزوں، کیمیکل اور انشورنس جیسے مختلف شعبوں میں سرگرم ہیں دیپیندر کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد یونیورسٹی گرانس کمیشن یو جی سی نے پورے ملک میں یونیورسٹیاں اور کالج پھر سے کھولنے کے لیے رہنما خطوط چاری کیے ہیں نئے رہنما خطوط کے مطابق گھرہ بندی والے زون سے باہر یونیورسٹیاں اور کالج متعلقہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی حکومتوں کے ساتھ سلاح مشورے کے بعد مرحل بار کھولے جا سکتے ہیں ان رہنما خطوط کے لیے صحت اور خاندانی پہبود کی وزارت، وزارت داخلہ اور وزارت تعلیم کی منظوری حاصل کی گئی ہے یو جی سی نے ایک دوسرے سے فاصلہ برقرار رکھنے کے خاطر چھے دن کا ہفتہ اور کم طلبہ کے ساتھ کلاسوں کو شروع کرنے کا مشورہ دیا ہے البتہ ادارے کی ضروریات کے مطابق دن میں تدریسی اوقات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے نئے رہنما خطوط میں اداروں سے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے کہ تعلیمی ادارے کھولنے سے پہلے مرکزی یا متعلقہ ریاستی حکومت کی جانب سے اس علاقے کو محفوظ قرار دیا جانا ضروری ہے کوویڈو نیز کے پیش نظر صحت اور تحفظ سے متعلق مرکزی اور ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہدایات اور رہنما خطوط پر پوری طرح عمل درامت کیا جانا چاہیے وزیر تعلیم رمیش پوکریال نشنک نے تعلیمی اداروں طلبہ گولدین اور تعلیم کی دنیا سے جڑے تمام لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی بقع اور تابناک مستقبل کے لیے ان رہنما خطوط پر عمل درامت کو یقینی بنائے ٹیکنالوجی کی سنت میں تیزی لانے کے خاطر حکومت نے ریجسٹریشن اور دیگر اقدامات کے زوابط میں کافی کمی کی ہے تاکہ کمپنیوں کے لیے گھر سے مستقل کام کرنے کے طریقہ کار میں سہولت پیدا کی جا سکے ٹیلی مواصلات کے محکمے نے دیکھر خدمات کے فراہم کاروں او ایس پیس کے لیے ریجسٹریشن کی ضرورت کو ختم کر دیا ہے اور آداد و شمار سے متعلق کام میں مصروف بی پی او کی سنت کو او ایس پی کے ذابطوں کے دائرے سے ہٹا دیا ہے آئے پیس کے لیے بینک کارنٹی فراہم کرنے بقفے بقفے سے ریپورٹ دینے نیٹورک ڈائیگرام کی اشاعت بغیرہ کے ذابطوں کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اسی طرح ایسے کئی دیگر ضروریات کو ختم کر دیا گیا ہے جو کمپنیوں کو گھر سے کام کرنے یا کہیں سے بھی کام کرنے کی پالیسیوں کو اپنانے میں رکاوٹ بنتی ہیں وزیراعظم نرین موڈی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کاروبار کو آسان بنانے اور بھارت کو ٹیکنالوجی کا ایک مرکز بنانے کے لیے اہد بستا ہے جناب موڈی نے ایک ٹویک میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے تیلی مواصلات کے محکمے کے او ایس پی کے رہنمہ خطوط کو کافی آسان بنایا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے بی پی او سنت پر عمل درامت کا بوجھ کافی حد تک کم ہو جائے گا وزیراعظم نے کہا کہ اب او ایس پیز کے لیے ریجسٹریشن کی ضرورت کو ختم کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے لچک اور پیداواریت میں اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ بھارت کا آئیٹی سیکٹر ہمارے لیے باعث فخر ہے اور اس سیکٹر کی قوت کو پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا ہے الیکٹرونکس اور آئیٹی کے وزیر روی شنکر پرساد نے کہا کہ اس سے آئیٹی اور بی پی او سنت کو فروغ ملے گا اور بھارت میں ورک فرم ہوم کے لیے ساتھگار ماحول پیدا ہوگا یہ خبر نامہ آکاشوانی سے نشک کیا جارہا کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ اور سرکشت رہنے کے تین اوپائے ماسک لگائیں دو گرز دوری ہے ضروری سرکشت دوری رکھیں ہاتھ اور مو ساف رکھیں پیٹرولیمر قدرکی گیس کے وزیر دھرمیندر پدھان نے اوپیک میمبر ملکوں کو بھارت میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے یہ سرمایہ کاری خاص طور سے ملک کو مسنوع سازی کے ایک مرکز میں تبدیل کرنے کی کوششوں کے لیے جو کہ عالمی ویلیو چین کا کلیدی جز ہوگا وزیر موصوف نے اوپیک سیکریٹیٹ کے سیکریٹی جنرل محمد سانسوی ورکندو کے ساتھ کل بھارت اوپیک توانائی ڈائلاغ کی چوتھی آلہ ستہی میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی بیہار میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کشنگنج کٹیہار مدھے پورا اور سوپول سمیت پندرہ سے زیادہ آزلہ پر مشتمل اٹھتر حلقوں میں کل بوٹ ڈالے جائیں گے والمی کی نگر پارلیمانی سیٹ کے لیے بھی ساتھ ہی پولنگ ہوگی ہمارے نامانگار کے مطابق لوگ صفحہ سیٹ کے لیے ساتھ امیدوار میدان میں ہیں دو کروڑ پیٹس لاکھ سے زیادہ ووٹر ایک سو دس خواتین سمیت ایک ہزار دو سو چار امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے اعلیٰ انتخابی افسر نے کہا ہے کہ نقسلیوں سے متاثرہ والمی کی نگر رام نگر سمری بختیار پور اور مہیشی حلقوں میں پولنگ شام چھے بجے کی بجائے چار بجے تک ہوگی ان حلقوں میں اضافی حفاظتی دستے تئینات کیے گئے ہیں اس مرحلے میں بی جے پی کے پی تیس جے ڈی یو کے سیتیس اور وی آئی پی کے چار امیدوار چناؤ لڑے ہیں آر جے ڈی نے چھیالیس سیتوں پر کانگریس نے پچیس اور سی پی آئی نے دو سیتوں پر امیدوار کھڑے کیے ہیں ہل جے پی بیالیس سیتوں پر چناؤ لڑے ہی ہے پتہ سے کے قلال کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد بھارت نے کوویڈو نیس کے خلاف اپنی لڑائی میں ایک اہم سنگی میل حاصل کیا ہے اب تک ستتر لاکھ سے زیادہ افراد صحتیاب ہو چکے ہیں اور شفایاب ہونے کی قومی شرح بانویں آشاریہ دو سفر فیصد تک پہنچ گئی ہے اب تک مجموعی طور پر لگ بھر ستتر لاکھ بارہ ہزار مریض صحتیاب ہوئے ہیں اس طرح ملک میں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد زیر علاج مریضوں سے تقریباً پندرہ گناہ زیادہ ہو گئی ہے اتر پردیش حکومت ایودیا میں دیوالی پر سالانہ دیپ اتصف کو بڑے پیمانے پر بنائے گی اور یہ اس بار سریوں کے گھاٹوں پر تقریباً چھے لاکھ سے زیادہ دیئے روشن کر کے اپنے پچھلے سال کے ریکارڈ کو ہی توڑنے کا منصوبہ بنا رہی ہے کرونا وائرس وبا کی وجہ سے تقریبات کو مختصر نہیں کیا جائے گا حالانکہ اس میں لوگوں کی شمولیت کم سے کم ہوگی ایک ریپورٹ دیپوسو کا انعقاد گیارہ سے تیرہ نومبر کے درمیان کیا جائے گا اور وزیرعالہ یوگیاد اتنات بھی اس میں شامل ہوں گے رام منوہر لوہیہ آواز انویسٹی کے تقریباً دس ہزار رضاکار چھے لاکھ دیوں کو روشن کر ایک نیا عالمی ریکارڈ بنانے کی کوشش کریں گے یہ دیئے سریوں کے چوبیس گھاٹوں پر روشن کیے جائیں گے ایودیا کے آس پاس رہنے والے کمہاروں کے کنبوں میں بھی اس پروگرام کو لے کر کافی جوش و خروش دکھا جا رہا ہے راستی آجیوی کا مشن کے تحت یہ دیئے یہیں کہ کمہار کنبوں سے خریدے جاتے ہیں ریاست کے سیاحت کے وزیر نیل کنٹ تیواری نے کہا کہ اس پروگرام کو منفض کرنے کے دوران کورونا وبا کے مدنظر سماجی فاصلے کو برقرار رکھا جائے گا خبرنامے کے لئے لکھنو سے سوشیل چندر تیواری مہراشت میں خواتین کے لئے خصوصی اسکیوموں میں تیزی لانے اور موجودہ اسکیوموں کی ریکارڈوں کو دور کرنے کی خاطر وزیرعالہ کے دفتر میں ایک خصوصی شعبہ قائم کیا جائے گا اس کی اطلاع دیتے ہوئے وزیرعالہ ادھو تھاکرے نے کہا کہ خدمات کے سیکٹر میں وسی فروغ کو دیکھتے ہوئے خواتین کو بھی اس میں تعاون کرنا چاہیے مہراشت کے وزیرعالہ ادھو تھاکرے نے کہا ہے کہ خواتین کو با اختیار بنانے کی سکیوم میں تیزی لانے کے لئے اور موجودہ سکیوموں میں مشکلوں کو دور کرنے کے لئے وزیرعالہ کے دفتر میں ایک سپیشل سیل قائم کیا جائے گا انہوں نے خواتین انٹرپینر سے اپنی مدد آپ گروپ سے ان کے روایتی مسنوات سے آگے بڑھ کر نئے موقعوں کا فائدہ اٹھانے کیلئے کہا ہے خبرنامے کیلئے ممبئی سے میں مادھوری پانگے آئی پیل کھکٹ میں دفاعی چیمپین ممبئی انڈینز دوبائی میں کھیلے گئے پہلے کوالیفائر میں دیلی کیپٹلز کو 57 رن سے شکر دے کر فائنل میں پہنچ گئی ہے ممبئی نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوورس میں پانچ وکٹ کے نقصان پر دو سو رن کا بڑا سکور بنایا جس میں اشان کشن کے تیس گیندوں میں پچپن رن شامل ہیں ممبئی کے لیے جسپیرک بومرہ نے چودہ رن دے کر چار وکٹ لیے جبکہ ٹرینڈ بولڈ نے نا رن دے کر دو وکٹ لیے آج ابو زابی میں کھیلے جانے والے ایلیمنیٹر میں رائل چیلنجرز بینگلور اور سن رائزرز ہیدر آباد آمنے سامنے ہوں گے خبریں ہماری ویب سائٹ نیوز آن اے آئی آر سلائش اردو پر بھی دستیاب ہیں اب اغبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں صحیم احمد شکریہ شمانہ وزیر آزم نرنز مودی نے بہار اسمبلی انتخابات میں ووٹروں سے کہا پوری توجہ ترقی پر رکھنا فخر کی بات خود مختاری کے دفاع کے لیے ملک کوئی بھی قرمانی دینے کو تیار وزیر دفاع راجناس سنگھ کا بیان ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن فتح سے چند قدم دور اور بھارت کا یہ بیان کی پاکستان کرتار پر گردوارہ کا انتظام سکھوں کے حوالے کرے آج کے اغبارات کی شہ سرخیاں ہیں اغبار پتاب کی ایک سرخی ہے ملک میں کرونا کے نئے مریض پھر پچاس ہزار سے پار ہوئے دلی میں پتابوں پر پابندی کی خبر کو راشتی سہارہ ہندوستان ایکسپریس اور ملاپ نے اہمیت دی ہے اغبار مشرق کی ایک سرخی ہے باغل پور میں کشتی پلٹی سات کی موت کئی لا پتا اغبار انقلاب سرخی دیتا ہے بیہار اسمبلی انتخابات تیسرے اور آخری مرحلے کی تشہیری مہم ختم ووٹنگ کل اغبارات کے اہم عالمی خبریں اس طرح ہیں سعودی عرب میں کفالہ قواعد میں نرمی پورے یونان میں لوگ ڈاؤن کا اعلان پولیس اہلکار کو بچانے والے فلسطینی کو ویانہ حکومت نے تمغے سجاد سے نوازا آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بات پھر وزیراعظم نرین موڈی نے کہا ہے کہ بھارت ٹیکنالوجی اور ڈبابندی کی جدید تقنیق کی مدد سے چل ہی ذرائی برامداد کے ایک مرکز کے طور پر اُغرے گا وزیراعظم نرین موڈی اور اٹلی کے ان کے ہم منصب آج ورشول طور پر بہاہمی میٹنگ کریں گے یو جی سی نے پورے ملک میں یونیورسٹیاں اور کالج کھولنے کے لیے رہنما خطوط جاری کی ہیں حکومت نے آئی ٹی کی سنت کے لیے مستقل طور پر گھر سے کام کرنے میں سہولت کی خاطر ریجسٹریشن اور دیگر ذابطوں پر عمل درامت کو آسان بنایا ہے اور آئی پیل کرکٹ میں ممبئی انڈینز ڈہلی کیپٹلز کو ستاون رنز سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گئی ہے اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا